تو یہاں ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے وکیل سے کیا چاہتے ہیں ہمارا وکیل ہمارا کیس کس طرح کرے میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو روز مرہ ہم زندگی میں دیکھتے ہیں اور تجربات سے ہم نے سیکھا ہے کہ بہت کیونکہ ہمارا سسٹم اس طرح کیا ہے کہ لوگ لا نون تو ہوتے نہیں ہیں عام طور پر تو وہ ان کو نان اشیوز میں پھنسا دیا جاتا ہے کلائنٹس کو اس میں ہماری کمیونٹی کا بھی تھوڑا سا ہوتا ہے کردار کہ لو جی ہم نے آج یہ کر دیا مخالف وکیل کو ہم نے مات دے دی ہم نے آج یہ کر دیا ہم نے یہ درخواست دے دی آج ہم نے دالت میں یہ کہہ دیا حالانکہ آؤٹ پوٹ اس کی کچھ بھی نہیں ہوتے اس طرح وہ نان اشیوز میں ان کو ابھار کر ٹینشن کریئیڈ کرتے ہیں دو رو پارٹیز پھر ٹینشن میں رہتی ہیں اور جناب وہ اصل کیس ابھی کہیں اور پہنچا ہوتا ہے لیکن نان اشیوز میں ان کو جو ہے نا وہ وہ الڈ جاتی ہیں وجہ یہ ہے کہ وکلا جو میرے دوست ہیں وہ خود نہیں ایسا کرتے ہیں وہ پارٹیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہیں ان کی نفسیات ہوتی ہے وہ تو ذرا بھی اگر دوسرے وکیل سے اسلام بھی لے لیں ان کو نظر آج نہ کہ میرے دوسرے وکیل سے اس نے اسلام لے لیا میرے وکیل نے مخالف پارٹی کے تو وہ کہتے ہیں لو جی مارا وکیل تو بک گیا ہے یہ بڑی ٹرم عام ہو چکی اور یہ بڑا غلط ہے ایسا نہیں سوچنا چاہیے وکالت ایک پروفیشن ہے بکنا وکیل بچارے نے گیا بکنا ہے اس نے تو جا کے وہاں پیش ہو جانا بتا دینا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے اس کے اوپر پر اوپر عدالت ہے جسٹرک عدالت ہے سیول کورٹ کے بعد پھر آگے ہائی کورٹ ہے پھر سپریم کورٹ ہے تو یہ جو نان ایشیوز میں ہم ہو جاتے ہیں مثلا کیس فائل کیا کیس فائل کرنے کے بعد جب نوٹس کروا دیئے گئے تو پھر جو تینا کلائنٹ وہ پوچھتا ہے نوٹس ہو گئے ہیں فلاں کو ملے ہیں یا نہیں ملے ہیں پتہ نہیں آپ نے نوٹس کروایا ہے یا نہیں کر رہے بھئی تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ ہم نے نوٹس نہیں کر رہے یہ تمہیں ہم نے بھیئی تو دیئیں رسیدیں ویٹس ایپ کر دیئیں نوٹس کی کپی بھیئی دیئیں نہیں جی ان کے پاس تو پہنچے ہی نہیں ہیں آئی جی آپ کو کیسے پتا چلا ہے کہ ان کے پاس نہیں پہنچے ان کے گھر میں کوئی حلچل نظر نہیں آ رہی وہ پرشان نہیں ہمیں دکھائی دے رہے دیکھیں یہ کس طرح کی باتیں ہیں آپ اگر پروپرٹی کا کیس کرنے لگے ہیں یا اپنا حق کے وراثت لے رہے ہیں یا اپنا کوئی بھی حق لے رہے ہیں اس کے لیے اگر آپ نے کوئی جنگ لڑنی ہے تو اتنی بڑی جنگ لڑنے کے لیے اتنا چھوٹا دل کر کے بیٹھیں گے تو کیا کام ہوگا کہ جناب وہ جی وہ نہیں نوٹس پہنچے ان کے بھئی نوٹس نہیں پہنچے تو یہ کوٹ کا کام ہے کوٹ دوبارہ نوٹس کر دے گی اب تو یہ سکس منت کا جو لیمیٹیشن لگ گئی ہے وہ تو کوٹ نے نوٹس کرنے کے بعد اخواش تیار کرنے کے بعد اگر نہیں آتا تو اسے ٹائم دینا ہے ون منت کا اس کے بعد اس کا رائٹ کلوز ہو جانا ہے اور اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں عدالتوں میں تو یہ جو نان ایشوز میں خود کلائنٹ کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ جی ہمارا وکیل وہاں مجود نہیں ہے بھئی کیس فائل ہو گیا کیس جمع ہو گیا وکیل کی اسسٹن نے کروا دیا اس کے کلرک نے کرا دیا اس کے جوریت نے کرا دیا جمع ہی کرانا ہے نا کاغذ جیسے ڈاکیا ہوتا ہے کاغذ پکڑے اور در دے دیئے اس کے بعد نوٹس ہو گئے نوٹس لکھنا عدالتی عملے کا کام ہوتا ہے یا وکیل جو ان کا اسسٹن ہوتا ہے بتا دیتا کہ یہ پیسے لے لیں اور یہ آپ نوٹس کر دیں وہ پیسے فیس ہوتی ہے نوٹسز کی کوریئر کے لیے اور ریجسٹری کے لیے وہ بھی جمع ہو گیا اس کے بعد جناب نوٹس ایشو ہو گئے اس کے علاوہ جتنی پارٹیز ہوتی ہیں ان کے ڈبل نوٹسز تیار ہوتی ہیں وہ عدالتی اہلکار پیادہ جسے کہا جاتا تھا وہ جاتا ہے ان کے گھر میں جا کر ان کو دیتا ہے اور ان سے رسیب کرواتا ہے اور آکر پھر رپورٹ عدالت میں کرتا ہے جو اس نے وصول کی ہیں یا نہیں ملے یا ملا نہیں ہے یا جو بھی ہوا ہے اس کا بھی عدالت نے کر دیا کہ اگر وہ نہیں وصول کرتے یا نہیں کرتے تو وہ اس کی تصویر لے ہیں جا کر موبائل پہ تصویر لے لیں اینی ہاؤ اس گھر کی تصویر لے ہیں جہاں پہ لے ہیں لیکن وہ کلائنٹ جو ہے نا وہ بچارہ وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں ابھی جو پہلا گیری جو ہے نا وہ پہلی دفعہ جو ہے نا چوتھا گیر ہم نے لگا دینا ہے تو وہ جی وہ پریشان نظر نہیں آرہے جی ان کو نوٹس نہیں ملا جی وہ آج یہ ہو گیا جی ابھی تو نوٹسز ایشو ہو رہے ہیں ہمارے چلیں جی نوٹسز ایشو ہو گئے سب لوگوں کو مل گئے اب جواب دینے کا معاملہ آیا ہے ابھی تک وکیل صاحب کا کام یہ تھا کہ انہوں نے کیس فائل کر دیا اس کے بعد تو وکیل کے اسوسیٹ نے جانا ہے اور جا کر حاضری لگوانی ہے اور یہ پوچھنا ہے کہ جناب کتنے لوگوں کی وقالتنا میں آگے ہیں یا نہیں آئے آگے ہیں اس کے بعد وکیل صاحب نے اپنے اسوسیٹ کو یا کلرک کو بھیجنا ہے کہ پتہ کرے کہ اس ڈیٹ پہ جواب ان کا آیا ہے یا نہیں آیا اب یہ عدالت کو پتہ ہے کہ اتنے ٹائم میں دینا ہے اس نے وہ اسوسیٹ جا کر کہے گا جی اتنے ٹائم گزر گیا ہے جواب آگیا یا نہیں آیا عدالت کہے گا ٹھیک ہے ہم آرڈر کر دیتے ہیں کہ اگر نہیں دیا تو لاس چانس کر دیتے ہیں ختم ہوگی بات آگے چلتے ہیں جواب آ گیا اس میں پھر ان کو ایشو فریم کیے جاتے ہیں کہ جناب مسئلہ کیا ہے اس میں کیا کیا باتیں آئیں ہیں ایشو جب فریم ہو جائیں گے پھر وہ کیس اس عدالت سے نکل کر دوسری عدالت میں آ جائے گا اب یہاں تک جو وکیل صاحب جنہوں نے کیس فائل کیا ہوتا ہے نا ان کا جو کام ہوتا ہے وہ فل سپرویئن ہوتا ہے کہ وہ کیس فائل کرنے کے بعد خود جائیں یا ان کا اسسسٹنٹ جائے چھوٹا ان کا جنئر وکیل جائے کہ جناب پروسس ہو رہا ہے ایشو فریم ہونے کے بعد وہ کیس اس عدالت سے نکل جاتا ہے دوسری ٹرائل کوڈ میں چلا جاتا ہے ٹرائل کوڈ ایویڈنس کے لیے کال کر لے گی شادتوں کے لیے یہاں کام وکیل صاحب کا شروع ہو جائے گا کہ وکیل صاحب نے آپ لوگوں کے بیان عدالت میں جا کے کروانے ہیں اپنے کلائنٹ کے اور دوسری پارٹی نے آ کے جرہ کرنے ہیں اس کے بعد انہوں نے بیان جمع کروانے ہیں اور آپ کے وکیل صاحب نے ان کے اوپر جرہ کرنے ہیں یعنی کہ ہم کروائیں گے بیان جمع اور وہ کریں گے جرہ پھر وہ جمع کرائیں گے ہم جرہ کریں گے اس کے بعد آرگومنٹس آرگومنٹس کا بھی کوٹ نے کہہ دیا کہ وکیل صاحب ریٹن میں دیں تو وکیل صاحب کی فیزیکل پریزنس جو ہے نا جو انہوں نے مین وکیل کیا ہوگا جو لا فرم میں انہوں نے اپنا کیس جن سے کو دیا ہوگا ان کی فیزیکل پریزنس جو ہے وہ چند ایک بار ہوتی ہے باقی کام تو جو ہے ان کے اسسٹنٹ نے وہاں جمع کروانا ہے اور لینا ہے فیڈبیک لینا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اگر نہیں ہو رہا تو وکیل صاحب اس کو بتائیں گے کہ یہ انسٹرکٹ کر دیں گے لیکن وہ ہائپ کریئیٹ ہوتی ہے جی وہ آواز پڑ گئی ہے وہاں پہ ہم تو کوئی بارہ بندہ ہی گونی تھا بھئی آواز کسی اس کی پڑنی ہے یہ کوئی کرمنل کیس تو نہیں ہے نا پروپریٹی کا کیس یا سیول کیس اس میں یہی ہے کہ جس ڈیٹ کو جو کرنا ہے وہ کر دیا جائے میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں کیونکہ عوام الناس بیچاری لا نون نہیں ہوتی یا اگر لا نون ہوتی بھی ہے تو وہ صرف اس حد تک ہوتی ہے کہ وہ روایتی وہ جو ہمارے ہاں لٹیگیشن ہے نا جی ہم نے یہ کر دیا اس نے یہ کر دیا اس نے ہماری طرف گھور کر دیکھا میں نے اس کی طرف گھور کر دیکھا تو یہ ساری چیزیں ہم اپنی نرجیز ویسٹ کر رہے ہیں اور خام خام اپنے ایمان کو خراب کر رہے ہیں کہ ہم وسوسے میں پڑے رہتے ہیں کہ اب کیا ہو گیا اب کیا ہو گیا کانشیسنس سے کور چیز ہوتی ہے لیکن یہ اس طرح کے کام کرنا آج یہ ہو گیا ہمارے وکیل نے آج یہ کر دیا وکیل صبح نو بجے وہاں نہیں پہنچا ہوا تھا بھئی وکیل صاحب نے جب جب کام ہے وہاں تب بھی پہنچنا ہے نا کہ ابھی کیس چل رہا ہے ایڈمن برانچ میں ایڈمن کورٹ میں چل رہا ہے ایڈمن کورٹ نے نوٹسز کر دی ہیں جواب آگیا ہے ایشو فریم ہو گئے ہیں ادھر آگیا ہے ادھر اس لیے ایویڈنس کرانے ہیں جو میرے نوجوان لائرز ہیں میں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا جو کلائنٹس ہوتے ہیں کہ آپ لوگ بھی میں بھی یہی کرتا ہوں کہ ہائپ کریئٹ نہ ہو ہائپ کریئٹ کریں گے نا تو ہم غصے میں اپنی منزل سے دور ہو جاتے ہیں کلائنٹس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہائپ کریئٹ کی جائے ایوی وہ جی ہے انہیں ایک کر دیتا ہے اور پھر وہ کیا ہوتا ہے وہ کلائنٹ اپنا ہی نقصان کرتا ہے وکیل صاحب کو مجموراں پھر کہنا بتا اچھا اچھا میں نے بھی یہ کہہ دیا تھا میں نے بھی ایسے گور کے دیکھا تھا میں نے بھی یہ کیا تھا کلائنٹ کے مفادات کا تحفظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے ہر وکیل کی لیکن انڈیو تنگ کرنا کسی کو قرآن پاک میں واضح طور پر لکھا ہے کہ جو بندہ گواہی کے لیے آتا ہے اور اس کے راستے میں رکاوٹیں کی جاتی ہیں جو رکاوٹیں اس کے راستے میں لائی جاتی ہیں اس کو ضلیل و خوار کیا جاتا ہے اس کے لیے سخت وعید ہے گناہ ہے وہ تو ہمارے ہاں اگر کلائنٹ آ جاتا ہے دوسری پارٹی کا جو بندہ ہوتا ہے گواہ دینے والا اس کے اوپر جرہ بالکل نانشو کی جاتی ہے اصل بات پوچھنے کی بجائے تمہاری عمر کتنی ہے تم چلو جی عمر تو پوچھ لی تم کس طرف سے آئے تھے تم نے کل کیا کھایا تھا تم پکوڑے بیجتے تھے پہلے بھئی جو بات ہے وہ پوچھیں صرف اپنی پارٹی کو خوش کرنے کے لیے تین چار صفحوں کی ان کی جو ہے نا وہ جرہ لکھوالی جاتی ہے وہ جی ہم نے ان سے نکلوالی ہے موز سے خوش اگلی پارٹی خوش ہو رہی ہوتی ہے بہا جی بہا بڑی زبردست جرہ ہو رہی ہے اصل سوال کریں تو دی پوائنٹ بات کریں بشک ایک صفحے پہ ہی سارے سوال آ جائیں جواب آجے یہ عجیب و غریب بات ہے کہ آپ جو ہے وہ فلان ٹائم پہ آپ نے کیا کیا فلان میں یہ ہوا آپ نے یہ کاغذ کہاں سے خریدا یہ کاغذ آپ نے کب دیکھا آپ نے لاہور آتے ہوئے راستے میں کیا کیا دیکھا یعنی عجیب و غریب باتیں حسانہ شروع ہو جاتا ہے اس طرح بکلا کی طرف سے نان اشیوز کی باتیں کر کے گواہان کو ڈس ہارڈ کیا جاتا جو دوسری پارٹی کا گواہات ہے یہ قسم کا اس کو ہم گناہ کر رہے ہیں کہ اس کو اصل بات بتانے سے روک رہے ہیں تو میری یہ جو گزارشات ہیں کہ کلائنٹ وکیل سے کیا چاہتا ہے کلائنٹ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ میرا کیس چل رہے ہیں اتنی اویرنیس رکھے کہ جناب کیس چل رہے ہیں کون آیا ہے کون نہیں آیا خود کا کوٹ میں جائے اب جناب وکیل صاحب ہمارا جو کلائنٹ کلائنٹ کیا گئے گا جی وہ جو بندہ ان کی طرف سے پیش ہوئے ان کے وقالت نام ہو کہ ہمیں تصویر اتار کر بیجی جائے بھئی تمہارا اس تصویر سے کیا تعلق ہے تم جاؤ جا کر دیکھ لو کہ کون کون وکیل ان کی طرف سے آیا ہے دیکھ رو جا کر تمہیں وکیل کو یہ جناب اس چکروں میں ڈال دا کہ تصویر اتار کر بیجی ہے تصویر اتار کر بیجی ہے وہ تصویر ابھی تک کیوں نہیں جی آئی بھئی وہ کمرہ لوگ تھا نہیں جی کمرہ لوگ نہیں ہوتا کمرہ تو کھلا ہوتا ہے اب کلائنٹ یہ کہہ رہا ہے آگے سے یہ نہیں یہ یہ ہم نے انڈیور ٹائمز آیا کرنے کے اپنے بنا لیے بھئی فائل میں لگ گیا ہے کوٹ کی وہ کسٹڈی میں ہے آپ جب چاہیں جا کر جب کوٹ کا ٹائم ہو علمت کو کہیں یار دکھا دے آپ نے خام کھا اپنے وکیل کو نان ایشوز میں جو ہے نا وہ پھنسا کر اس کو جو ہے نا وہ اپنا ایک ذنی طور پر اس کو اپنا آپ دکھا دیتے کہ ہم اس نیچر کے لوگ ہیں اور پھر وکیل بھی ان کے ساتھ پھر اسی طرح کا سلوک کرتا ہے جس طرح کہ وہ فیڈ بیک چاہتے ہیں تو یہ ساری باتیں میں نے ایک ہیومن سائکولوجی کے حوالے سے اور ہمارے جو مسائل ہیں یہاں پر ان کے حوالے سے آپ کی خدمت میں مزارش کی اس کا مقصد کسی کی دل نظاری کرنا نہیں ہے یہ صرف اویرنیس کے لیے سیکھنے کے لیے میں بھی ہر روز نئی بات سیکھتا ہوں نئے رویے دیکھتا ہوں لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے اس کیس میں سے حاصل کیا کیا اس ساری ایکٹیویٹی میں سے آٹپوٹ کیا آ رہی ہے یہ جواب آ گیا ہے ایویڈنس ہو گئی ہے ہنوز دلی دورست اور ہم لگے میں کس کا وقالت نامہ آ گیا وقالت نامہ کس کا آ گیا تصویریں لو جی دیکھو جی یہ کس طرح کا وقیل ہے جو ہمارے مقابلے میں آ یعنی کہ جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے پھر جی وہ بندہ نہیں آیا وہ کیوں نہیں آیا جی ہمارا وقیل تو کہتا نوٹس چلے گئے ہیں وہ نوٹس تو اس کو ملے نہیں ہے جناب وہ تو پریشان ہی دکھائی نہیں دے رہا بھئی پریشان دکھائی نہیں دے رہا تو تم نے کوئی تھرمومیٹر لگایا اس کے موں میں لگا کے جا کے چیک کرو گے تو یہ باتیں ہیں جو میں اپنے تمام سننے والوں دیکھنے والوں لوگوں کہنا چاہتا ہوں میری بہت سی باتیں غلط بھی اس میں ہو سکتی ہیں جو کہ میرا نکتہ نظر ہے آپ اس سے سو فیصد اختلاف کریں لیکن تھوڑا سا اپنے اندر ہمیں ایک ٹیمپرامیٹ رکھنا چاہیے کہ ہم نے لٹیگیشن میں جا کر ریزلٹ لینے ہیں پوائنٹ سکورنگ نہیں گرنے اللہ پاک ہم سب کا ہمیں ناصر ہو اللہ حافظ